اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ملٹیپل لوگوں کو ملٹیپل ایسٹس کی ایکسیس آپ دے سکتے ہیں ابھی تک ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں یا دیفرنٹ اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا دیفرنٹ سورسز ایڈ کر سکتے ہیں پھر اب لوگوں کو ایکسیس بھی تو دینی ہے تو جب تک آپ کسی کو ایکسیس نہیں دیں گے تو وہ اس کو یوز نہیں کر سکے گا so account add کرنا ایک بات ہے لیکن account کو پھر کسی user کو assign کرنا ایک دوسری بات ہے تو اس video میں ہم وہ سیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں سکین کی طرف جی students ہم نے جتنے بھی assets add کی ہیں اس میں اگر ہم نے users کو access دینی ہے تو اس کے لیے ہم اس video میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں people پہ جاؤں گا یہاں پر آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ listed ہوں گے اس میں آپ جس بندے کو آپ نے access دینی ہے اس کا نام پہ کلک کریں آگے آپ پاس option میں list آری ہوگی کہ اس کے بعد access ہے یا نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب blank ہے اس کے لیے میں یہاں پر add assets پہ کلک کروں گا تو میں پاس ایک چھوٹا سا pop up آ جائے گا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے assets type کیا share کرنا ہے pages add account catalogs وغیرہ جیسے میں نے pages کرنے new page experience میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا classic pages میں پاس یہ اس وانک ٹونس کے classic page ہے اس کو میں select کرتا ہوں تو جب میں page select کروں گا دیکھیں یہاں پر اس نے page کے آگے ایک page لکھتی ہے یہاں پر اگر زیادہ pages ہوتے تو وہ بھی list ہوتے ہیں آپ multiple pages کو بھی آپ select کر سکتے تھے اس کے بعد جب آپ نے page select کر لیے تو آپ کو وہ پوچھے گا کہ اس میں آپ نے access کتنی دینی ہے full دینی ہے یا partial دینی ہے partial access اوپر ہے جس میں آپ کو پاس publish content community activity یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان سب کی headings ہیں اس کے ساتھ description ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھ کے یا آپ نے access دینی ہے کہ کس کو کیا access سب دے رہے ہیں تو let's say میں چاہتا ہوں کوئی میرے page پہ publish کر سکے content تو میں نے اس کو on کیا تو دیکھیں نیچے اور یہ ساری options بھی on ہوگی کیونکہ یہ requirement ہے facebook کی کہ اگر کوئی publish کر سکتا ہے تو باقی کام بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ limited access دیں تو let's say میں کہتا ہوں کہ view page performance کر لے تو میں صرف یہ on کرتا ہوں تو باقی چیزیں یہاں بھی on نہیں ہوئیں تو وہ باقی کچھ بھی نہیں کر سکے گا صرف page performance کر سکے گا لیکن let's say میں کہتا ہوں کہ messages بھی وہ بھیج سکے تو message بھیجنے کے لیے اس نے نیچے create ads کی اور اوپر community activity کی بھی option خود سے on کر دی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کس کو کتنی access دینی ہے تو یہ partial access یہ تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو full access دے دیں تو دیکھیں نیچے آخر میں وہ option بھی ہے جس میں وہ آپ کے پر لکھا ہوئے کہ کیا کیا وہ کر سکتا ہے اس page کے اوپر جب آپ یہ click کریں گے تو اس کو پوری کی پوری access موجود ہوگی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کے access دینی ہے اس کے بعد آپ آگے جائیں تو add account کی بات آئے گی add account میں میں پاس ایک add account ہے جو کہ میں نے business کے لیے create کیا تھا میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد میں میں نے کسی user کو کیا access دینی ہے میں اس کو partial access دینا چاہتا ہوں یا full access دینا چاہتا ہوں وہ میں select کر لوں گا تو دیکھیں ایک add account بھی یہاں پر list ہو گیا catalog میرے پاس جتنے ہوں گے یہاں list ہو رہی اس کو میں select کروں گا pixel کو دیکھیں ایک pixel آ گیا اس کے بعد کیا option دینی ہے view اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف view کر سکے یا performance دیکھ سکے تو view کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ event وغیرہ create کر سکے اور چیزیں edit کر سکے تو آپ اس کو full option دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس instagram جتنے بھی account ہوں گے وہ یہاں list ہو دیں گے تو ابھی فیلال میرے پاس جتنی option سی میں نے اسمان لطیف کو وہ access دی اس کے بعد میں اس کو save کے button پر click کروں گا تو جتنے بھی access میں نے دی تھی ساری کی ساری یہاں پر list ہو جائیں گی اس نے مجھے confirmation note دکھایا کہ one page, one add account and one pixel have been added to the person اسمان لطیف ٹھیک ہے done کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ list میں پس آ چکی ہے جس میں pages add accounts of pixels یہ سب موجود ہیں اور اس user کے پاس یہ access موجود ہے اچھا اسی طرح سے similar process ہمارے پاس پارٹنرز کا بھی ہوگا پارٹنرز میں جس پارٹنر کو آپ add کریں گے وہ آپ کی جو invitation accept کرے گا جب وہ accept کر لے گا تو اس کے بعد بھی یہاں پر list آ رہی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیا کیا access دینی ہے آپ اس کو جب bad assets کریں گے تو اس کو بھی same process کے طرح آپ اس کو بھی access دیں گے ابھی ہمارے پاس یہ ہم نے accept نہیں کیا تھا یونکہ ہم نے آپ کو demo دکھایا تھا تو اس لئے آپ کو یہاں پر وہ نظر نہیں آ رہا تو جب بھی آپ کسی پارٹنر کو access دیتے ہیں اس میں ایک چیز جہاد رکھئے کہ وہ اس کے business manager میں اس کی جتنے بھی آپ نے access دی ہے اس کا جو admin ہوگا اس business manager کا ان سب کو نظر آئے گا اور پھر وہ چاہیں تو وہ اپنے بندوں کو اپنے employees کو اور اپنے admins کو وہ access دے سکتے ہیں وہ ان assets کی جو assets آپ نے ان کے partner کے ساتھ share کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا آپ ایک partner کے ساتھ share کرتے ہیں ان کے 100 employees ہیں تو وہ ایک partner اپنے 100 employees کو آپ کے assets کی access دے سکتا ہے تو آپ نے وہی access دینی ہے اور اتنے ہی rights دینے جتنے آپ کو ضرورت ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے ایک user کو multiple assets کی access دیا آپ بھی جن لوگوں کو جس چیز کی access دینی ہے آپ ایسے اس کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا business suite والا part almost ختم ہو چکا ہے لیکن اس میں ابھی بھی ایک اور چیز باقی ہے وہ tools کا section ہے وہ menu میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس میں اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں